السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عام جاننے والے ہیں شب برات میں فاتحہ کرنے کا طریقہ جی ہاں شب برات کی رات میں ہوتا کیا ہے فاتحہ وغیرہ ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں میں کرواتے ہیں تو جن کو کرنے آتا ہے تو خود سے بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں لیکن جن کو نہیں آتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کبھی ان کو بلانے گئے کبھی ان کو بلانے گئے اور کئی کئی علاقہ تو ایسا ہوتا ہے جہاں فاتحہ کرنے والے ایک ایک پیس ہوتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے پورا محلہ دور رہا ہے کہ ہمارے یہاں چلیے تو ہمارے یہاں کریے بہرحال تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خود سے فاتحہ کرنے کا آسان طریقہ اور سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ فاتحہ ہے گیا فاتحہ یہ ایک دعا ہے فاتحہ یہ ایک دعا ہے اور دعا آپ اپنے حق میں جتنا بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اتنا بہتر طریقے سے کوئی اور آپ کے حق میں کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے تو فاتحہ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سنیے کہ سب سے پہلے جو کھانے کی چیزیں آپ کے گھر میں بنی ہیں اسے مسلح بچھا کر رکھ دیجئے آپ بھی وضو بنا کے بیٹھ جائیے قرآن شریف کی جو بھی آیت جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے اسے خوب اتمنان سے خوب اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کریے اے اللہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے جو بھی شیدنی حاضر کیا گیا ہے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب پیارے اقص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش کرتا ہوں قبول فرما صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما اس کے بعد سارے مرہوموں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما اس کے بعد آپ کے گھر سے جو جو لوگ گزر چکے ہیں سب کا نام لیجئے اور نام لینے کے بعد کہ یہ سب کی روح پہ ان ساری چیزوں کا سواب پہنچاتا ہوں مولا قبول فرما لے انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما دے ان کے قبر پہ رحمت انوار کی بارشیں عطا فرما دے یعنی ان کے حق میں جو بہتر دعا آپ کر سکتے ہیں ساری کی ساری خیر والے دعائیں بہتر دعا جو ہے ان کے لئے زیادہ سے زیادہ کر دیجئے اپنے لئے دعا کر لیجئے سارے مسلمان بھائیوں کے لئے دعا کر لیجئے اپنے گھر کے بچوں کے لئے اپنے گھر کی برکتوں کے لئے دعا کر لیجئے ساری چیزوں کے لئے دعا کر لیجئے اسی کا نام فاتحہ ہے اسی کا نام نیاز ہے اور کیا ہے جب آپ لوگ ادہ ادھر مشکل میں مبتلاح ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں خود سے آپ دعا کر سکتے ہیں اور میں نے پہلے کہہ دیا کہ دعا آپ اپنے حق میں جتنا بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اس طریقے سے کوئی اور آپ کے حق میں دعا کر ہی نہیں سکتا ہے بہتر سے بہتر لفظ سے آپ خود کوشش کریے اللہ کی برگاہ میں دعا کریے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے فاتحہ کو بھی قبول فرمائے گا آپ کے دعا کو بھی قبول فرمائے گا اور اس کا بہتر بدلہ بھی عطا فرمائے گا امید ہے دوستوں کی ساری چیزیں آپ اچھی طریقے سمجھ گئے ہوں گے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کر دیں السلام علیکم خدا حافظ